جمہو کشمیر میں ایک بار پھر چناؤ کو لے کر کے راجنیتی گرما گئی ہے محبوہ مفتی عمر عبداللہ نے بی جے پی کو ان کے ساہس تک کی چہتاو نے دے ڈالی کہا کہ اگر ساہس ہے تو گھاٹی میں چناؤ کرا کر دکھائیں ہمیں ساتھ بی جے پی جمہو کشمیر پرباری اور راستی مہامنطری تنونچک جی ہیں سر اب تو یہ لوگ سیدھے سیدھے آپ لوگوں کہنا ہے کہ ساہس ہے تو چناؤ کرائیں چناؤ کے بائی کٹ کرنے والے لوگ جنہوں نے پنچائی چناؤ کا بائی کٹ کیا بی ڈی سی چناؤ کا بائی کٹ کیا چناؤ کا بائی کٹ کرنے والے لوگ اور بائی کٹ سے چناؤ جیتنے والی پارٹیاں اور نیتا جنہوں نے لوگ تندر کی ہتیا کی اپہرن کیا ایک دو پرتیشت ووڈ سے ستہ میں پہنچتے تھے اب لوگ تندر پر نیتک شکشہ دے رہے ہیں بھاجپا ہر سمیں چناؤ کے لیے تیار ہے لیکن کسی نے دشکوں تک جمہو کشمیر کا پریسمن نہیں کرایا اب جمہو کشمیر کا پریسمن ہونا تھا اس میں سمیں بھی لگا ہے کیونکہ سبھی پارٹیوں کو دکھا کر سبھی کی سہمتی سے ہونا تھا اب ووٹر لیسٹ چھایا ہوئی اس پر بھی ان سے objection مانگیں گے چناؤ چناؤ ایوگ اپنی گتی سے کام کر رہا ہے اور نشتر روح سے چناؤ گوشت کرنے کا کام چناؤ ایوگ کا ہے وہ جب ووٹر لیسٹ وغیرہ پوری ہوگی تو جمہو کشمیر میں چناؤ ہوگا اور ان تین پریواروں کو جو انہوں نے بویا ہے وہ سامنے آئے گا اور نشتر روح سے یہ تینوں پریوار جو آج جنتا کی گھرینہ کے پاتر بنے ہیں جنتا اب نا پاکستان کا گانا گانا چاہتی ہے نا ان کے سپنوں میں آنے والے چین کا گانا گانا چاہتی ہے جنتا جمہو کشمیر کی اب وکاس کی اور وشواس کی اور تیجی سے بڑھ چکی اب وہ رکنے والی نہیں ہے ایک اہم سوال ہے سر جو ایک بیٹھک تین اکتوبر کو ہونے جاری ہے وہ جمہو میں ہونے جاری ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آروپ یہ لگتا تھا کہ ہر بار بیٹھک کشمیر میں ہوتی ہے تو جمہو ریجن کو سادھنے کی کوشش کی گئی ہے جمہو میں بن چکے یہ دل اگر سچ مچ ان میں دم تھا تو یہ دو دل تین دل چار دل یہ بانومتی کا کنبہ کیوں کٹھا ہوا بانومتی کا کنبے کی کٹھے ہونے کی ضرورت کیا تھی یہ تو چرورو دی تھے تیرورو دی تھے آمنے سامنے پی ڈی پی اور انسی لڑتی تھی آپ دونوں کٹھوں ہیں یہ جو بھے ہے یہ کٹھے ہو کے لڑنے کا جو بھے ہے یہ بتاتا ہے کہ جمین کھسک چکی ہے شکریہ بات چیت کرنے کے لیے ویڈیو جنرل ساجد کے ساتھ تابش کمال دلی ہے